رحمان وحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو جی آگے ہیں ہم آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت ہی امیزنگ ویڈیو ہے سکین کے بارے میں میک اپ کے بارے میں ہی سٹائلنگ کے بارے میں اور اس کے علاوہ کافی چیزوں کے بارے میں آپ نے میرے چینل پر ویڈیوز دیکھی ہوں گی اب جو ویڈیو میں آپ کے لے آئی ہوں وہ ہے ٹیت وائٹننگ کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے ٹیت کے بارے میں کہ ٹیت کیا امپورٹنس ان کی ہے ان کا صاف ہونا کتنا ضروری ہے دیکھیں جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کسی گھر جاتے ہیں ہم اپنے سکین کو بھی کلیر کر لیتے ہیں میک اپ بھی کر لیتے ہیں بال وغیرہ بنا لیتے ہیں لیکن ہم اکثر ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی ٹیت پہ یعنی کہ جو اپنے دانتوں کی صفائی پہ زیادہ غور نہیں کرتے تو اسی بات کو یعنی کہ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لئے میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی کچھ آپ کو فور آئیٹم بتاؤں گی جس سے آپ جو آپ کی جو دانت ہیں وہ بھی صاف بھی رہیں گے فریش بھی لگیں گے اور آپ کو بار بار جو ہمارے ڈینٹیس ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں جانا پڑے گا کیونکہ آرکل ڈینٹیس کے پاس جانا پھر اتنا خرچہ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور پھر جانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو کچھ میں آپ کو ایسی نیچرلی ریمیڈیز بتاؤں گی جو کہ بہت ضروری ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے ڈیلی برچ کرنا ہے یہ ہے ریمیڈی نمبر ون آپ نے یہ نہیں کہ صرف آپ نے صبح اڑکے ہی برچ کر لیا ہے بلکہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے کوئی بھی آپ نے ٹوٹ پیسٹ لے لی ہے میرے پاس جیسے فار ایور کی ہے یہ میری فیور ٹوٹ پیسٹ ہے ویسے بھی میں آئیکل جو ہے یہ فار ایور کے جو سارے جو ان کے برینڈز بغیرہ ہیں ان کو میں یوز خود بھی کر رہی ہوں لیکن یہ کوئی برینڈ پر موٹنگ ویڈیو نہیں ہے کوئی بھی آپ ٹوٹ پیسٹ لے لیں ٹھیک ہے آپ نے اس سے اپنے جو دانتوں کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے ضرور صاف کرنے ہیں کیونکہ جو فوڈ آئٹم کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ہمارے ٹیت کے اندر جمع رہتے ہیں جس کی طرح سے ساری ڈانتوں میں آتے رہتے ہیں تو آپ نے ضرور اپنے جو دانت ہیں وہ کلیر کر لینا ہے اور ان کو صاف کر لینا ہے آپ نے اچھی طرح سے اس کے علاوہ آپ نے صبح اٹھ کے بھی دانت کو ضرور کلیر کرنا ہے ویسے یہ بہت ہے بیسٹ ہوگا کہ آپ ہر ان کے لنچ کے بعد دنہ کے بعد اپنے دانتوں کو کلین کر لیں ایک تو یہ ہے کہ اس سے آپ کے دانت ساف رہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ پر جو سٹمک ہے وہ بھی ساتھ میں صحیح رہے گا یہ ایک نیچرلی بات ہے آپ نے ان کے ٹوٹ پیس کو ریگولر استعمال کرنا ہے اب آتے ہیں جب بھی آپ نے برش کر لیا ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں ایک ایپل کو اس کو آپ کھا بھی سکتے ہیں برش کرنے کے بعد اس کو آپ اپنے دانتوں پر لگا بھی سکتے ہیں ایپل میں ایسے ان کے اس میں ایسیڈ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے دانتوں کی صفائی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں ہمارے جو دانت ہیں وہ بیکٹیریا سے محفوز بھی رہتے ہیں اور اس میں ایسے ایسیڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے دان جو ہے وہ ساف ہوتے ہیں آپ نے اس کو تھوڑا سا کات لینا ہے کسی بھی چھوڑی کے مدد سے اور اس کا جو ہے آپ نے تھوڑا سا جو پلپ ہے وہ آپ نے ٹوٹ پیس پہ لگا لینا ہے برش پہ اور اس سے آپ نے اپنے دانتوں کو کلین کر لینا ہے اور یہ بہت ہی بیسٹ رہے گا آپ کے دانتوں کی صفائی کے لیے اب اگلے آئٹم پہ آتے ہیں یہ ہے جی ہمارے پاس یہ دیکھیں سٹرابریز ہے آپ نے کوئی بھی پکی ہوئی سٹرابریز لے لینا ہے فریش لے لینا ہے آپ نے ان کو یوں جو ہے ایک باؤن میں کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے یوں باؤن میں کاٹ لینا ہے پھر آپ نے کوئی بھی سپون لے لینا ہے اس کی مدد سے ہم نے اس کا جو ہے تھوڑا سا جو ہے پلپ جو ہے وہ بنا لینا ہے جب آپ یوں پلپ اس کا بنا لیں گی اچھی طرح سے اس کو میچ کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ جو ہے سٹرابری کا جو ہے پلپ ہے وہ بنا لیا ہے اس کو آپ نے برش پہ لگا لینا ہے اور پھر آپ نے جو ہے اپنے ٹیت پہ اس سے ان کے برش کرنا ہے آپ دیکھیں گا آپ کے دانتوں میں بہازیا جو ہے ایک اس کی صفائی کا جو ہے وہ فرق پڑ جائے گا چلو یوں آپ نے اپنے دانتوں کو اچھی طرح سے کلین کر لینا ہے ہم ایک اور بہت ہی اچھے فوڈ آئٹم کی طرف جو کہ ہے آپ نے تھوڑا سا لے لینا ہے پانی اس میں آپ نے ڈال لینا ہے تھوڑا سا نمک سوڑ ڈال لینا ہے آپ نے اس کے اندر اور آپ نے اس سے کرنا ہے اپنے حلق کی صفائی یا سے جسے ہم کہتے ہیں غرارے آپ نے اس کو ڈال کے اپنے موں کی اچھے طرح سے صفائی کر لینی ہے اور اپنے جو اس سے یہ ہوگا کہ جو انفیکشن ہوتا ہے ہمارے موں کے اندر جو جراسیم ہوتے ہیں وہ کافی حد تک ختم ہو جاتے ہیں اور جیسے موں میں ایک بدبوہ سے جو پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو کہ بہت ہی آرام سے دستیاب ہوں گی آپ کو آرام سے آپ اسے ٹیتھ وائٹننگ کر سکتی ہیں جب آپ کسی سے ملیں گی تو آپ کے موں سے سمیل نہیں آئے گی اور یہ اپنی پرسنیلٹی پہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا ان سب چیزوں کا جب آپ یہ سارے چیزیں یوز کریں گی تو یہ تو تھی کچھ ایسے فور آئٹم جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے میں نے کافی ریسرچ کی اس کے بعد میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر دیجئے گا ملیں گے آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ